بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میکبان نہائی ترین والا ہے آج ہم question کریں گے which steps should we take to make our nation patriotic ہمیں کون سے اقتباد کرنے چاہیے جس سے ہماری قوم جو ہے وہ محبے وطن ہو جائے یا اس میں جذبہ حب الوطنی جاگ جائے تو patriotism refer to a feeling of admiration for a particular belief or way of life جذبہ حب الوطنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ ایک عقیدہ ہے تو اس کے لئے ہمیں مدرجہ زیل جو ہیں وہ steps لینے چاہیے پہلا step تو یہ ہے کہ ہمیں history جاننے کی کوشش کرنے چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بنا اس کے علیدہ بننے کی وجوہات کیا تھی وہ کون سے factors تھے جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا تو اس کو کہتے ہیں two nation concept یا two nation theory یا دو قومی نظریہ کہ سب continent میں پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور مسلمان رہتے تھے اور وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ دونوں کا زندگی گزارنے کے عقائد بالکل مختلف مسلمان ایک اللہ کو مانتے اور جو ہندو ہیں وہ بتوں کی پرستش کرتے مسلمان جو ہیں وہ گائے کی قربانی کرتے ہیں ہندو اس کی پوجہ کرتے ہیں مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے اور ہندو ان کو جلاتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے یہ factors جاننے بہت ضروری ہیں then learn everything you can about the place you call home اس کے علاوہ ہمیں cultural اپنے علاقے کے culture سمجھنا چاہیے جس جگہ کو ہم اپنا گھر رہتے ہیں پھر ہمیں stay informed stay informed حالات حاضرہ سے باخبر رہنا چاہیے اس کے علاوہ keep your government honest as far as is possible choose honest representatives ہمیں اماندار لوگوں کا منتخف انتخاب کرنا چاہیے جو ہماری گورنمنٹ چلاتے ہیں participate in local government اور local bodies کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں حصہ لینا چاہیے vote ڈالنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں taxes pay کرنے چاہیے کیونکہ taxes جو ہم pay کرتے ہیں اس سے گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جاتے ہیں اور پھر وہ گورنمنٹ وہ پیسہ جو ہے مختلف مد میں خرچ کرتی ہے جیسے اپنے population کے لیے education کا انتظام کرتی ہے ان کی صحت کا خیال رکھتی ہے اور ان کے لیے infrastructure سڑکیں بناتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جہاد اکبر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے یعنی اپنی تربیت کرنا اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے سوالنا جہاد اکبر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک خوبی اپنا لو ساری برائیاں چھوڑ جائیں گی اور وہ خوبی ہے truthfulness کی سچ بولنا I always tell truth I am truthful to myself and to the others میں بزنس کرتے ہوئے ہر معاملہ کرتے ہوئے سچائی کا دامن حاصل نہیں چھوڑتا پھر یہ ہے کہ اپنی تربیت میں یہ ہے کہ ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا خاص طور پر بزرگوں سے ان کی مدد کرنا ان کو سڑک پار کروانے میں ان کو چلنے پھرنے میں پھر ہے be friendly to the new children in your neighborhood and class اپنی کلاس اور ہمسائی میں نئے آنے والے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ ہو respect all friends from all communities religions and countries تمام دوستوں برادریوں گروہوں اور مذاہب کا اترام کرنا پھر یہ ہے کہ always help the elderly crossing the road getting on the bus carrying their groceries ہمیشہ بزرگ شہریوں کی مدد کرنا سڑک پار کرنے میں بس میں سوار ہونے پہ grocery store پہ keep area around you clean اپنے اردگرد کے محول کو ساف کرنا put your trash in the trash can dust bin میں کچھرا ڈالنا اگر نیچے گرہ ہو تو اس کو بھی اٹھانا follow all traffic rules wait for signal to cross road and cross at zebra crossing traffic کے قوانین کی پابندی کرنا follow class rules be in class on time and respect school property تو school ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم ان اصول و ضوابط کی پابندی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ cigarette نوشی سے جھوٹ سے اور چوری سے خود بھی بچنا اپنے دوستوں کو بھی بچانا guide your friends stay away from smoking drinking and stealing آپ نے خود بھی اچھا بننا اور اپنے دوستوں کو بھی اچھا بنانا ہے donate your old clothes and toys to other children and check with your parents first اپنے پرانے کپڑے اور کھلونے اتیا کریں لیکن پہلے اپنے پیرنٹس ماں باق کو ضرور بتا دیں respect authority and people in charge of rules and help maintain order in society وہ لوگ جو معاشرے میں قانون نافذ کرتے ہیں ان کی authority کو تسلیم کرنا پھر اپنے حقوق سے اگائی رکھنا be aware of your rights as a citizen of this country you have the right to be treated equally and be responsible for yourself and what you do ذمہ دار طالبلم بننا ذمہ دار شہری بننا اور ایک ذمہ دار فرد بننا تو پیارے بچوں اصل میں اگر ہم اپنے فیئت پر کام کریں جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہم آپس میں بھی قریب ہوتے جائیں گے ہمارے درمیان رنگ نسل اور مذہب کے جو فرق ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے کیونکہ آپ ایک دائرہ بنا لیں اور ہر کوئی اپنے فیئت پر کام کرے ایمان کو مضبوط کرے تو اس کے اختلافات کم ہوتے جاتے ہیں لیکن جتنے ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں گے اتنے ہمارے درمیان وسیخ لیج حائل ہوتے جائیں گے ہم برادریوں میں بڑھ جائیں گے اور ہم دشمن کا ترنوالہ بن جائیں گے کبھی وہ ہمیں پشتون میں کر دے گا پنجابی کا نعرہ لگائے گا بلوچی کا نعرہ لگائے گا اور ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے کیونکہ ہم سب اللہ کی وجہ سے مسلمان ہیں اکٹھے ہیں تو ہم سارے یونائٹیڈ ہیں متحد ہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبہ حب الوطنی کو قائم رکھنے کے لئے اللہ سے جڑیں اور قرآن مجید اللہ کا تعروف ہے اس کو ترجمے کے ساتھ لازم کرنے پڑھنا اور اپنے دل کو حاطرہ کے تعصف اور بغت سے پاک کر لیں تو جب تک ہم قرآن اور اللہ کو اپنی زندگی کا اولین مقصد نہیں بناتے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے امید ہے آپ یہ دعا بھی پڑھیں گے یا مکلی بھل کلوبی سبت کلبی اللہ دینی کا آپ اے دلوں کو پلٹ دینے والے تو میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ آپ اپنے اس لیسن کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں